تو آج کا جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ کس کے اوپر رہے گا ایولیوشن کے چپٹر پر تھیوریز آف ایولیوشن کے بارے میں دیکھنا ہے یہاں پر بہت سارے سائنٹسٹوں نے اپنا مت دیا ہے اپنے کانسپٹ کو پرستط کیا ہے جس میں ڈاروین کا بہت بڑا رول رہا ہے ڈاروین نے یہاں پر اپنے جو ایکسپریمنٹ کے دورہ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اپنے جو کانسپٹ کو یہاں پر دیئے بس اسی کو سمجھنا ہے ایولیوشن کے پروسیز میں کس طریقے سے ایولیوشن ہوا ہوگا یا جو آرگنیز میں ہے ان کا ڈبلپمنٹ کیسے ہوا بس وہی یہاں پر سمجھایا گیا ہے تو اس میں لکھیں تھیوریز آف ایولیوشن میں جیوہوں کے اندر یعنی آرگنیزم کے اندر ڈیفرینٹ ٹائپ کے یعنی بیبین پرکار کے ڈیفرینٹ ٹائپس کے انڈوائیمنٹ و ہیریڈیٹی کے ایک آڈنگ انڈوائیمنٹ مطلب باتا برن انڈوائیمنٹ و ہیریڈیٹی کے ایک آڈنگ ہیریڈیٹی مطلب ونشاہ کتی یعنی کی جو ماتا پتہ سے کرکٹر ان کی سنطانوں میں جا رہا ہے ہیریڈیٹی کے کارن یا ہیریڈیٹی کے ایک آڈنگ کریے ہونے والی چینجز ہیریڈیٹی کے ایک آڈنگ ہونے والی چینجز نی پریبرتن ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں ہونے والی چینجز ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں جس کے کارن جس کے کارن جس کے کارن آرگنیزم کے اندر جس کے کارن آرگنیزم کے اندر بہت سارے موڈیفیکیشن بھی ہوتے رہتے ہیں آرگنیزم کے اندر بہت سارے موڈیفیکیشن بھی ہوتے رہتے ہیں تتھا ویرییشن ایوم ویرییشن اب آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی آرگنیزم ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ آرگنیزم ایک جیسے نہیں ہوتے ہیومن بینگس الگ ہے ڈاغ اسپیسیز الگ ہے اور بھی اگر آپ اسپیسیز کو دیکھیں تو وہ ایک دوسرے سے کیا ہی ڈیفرنٹ ہے ایوین یہاں تک کی جو سیم اسپیسیز ہے وہ بھی آپس میں ایک جیسی نہیں دیکھتے ان میں ویرییشن ہوتی ہوتی ہے مطلب بھینے تھا ویرییشن و موڈفیکیشن کی یہاں ویرییشن و موڈفیکیشن کی یہاں کمپلیٹ پروسس موڈفیکیشن کی یہاں کمپلیٹ پروسس آرگینک ایوولیوشن کہلاتی ہے آرگینک ایوولیوشن کہلاتی ہے نیرے سے لکھیں اب یہاں پر ایک سائنٹسٹ آگ ہے لیکن ڈاروین کے ایکارڈنگ چارلز ڈاروین ان کا پورا نام ہے چارلز ڈاروین کے ایکارڈنگ انسار آرگینک ایولیوشن آرگینک ایولیوشن کی کریا آرگینک ایولیوشن کی کریا جیو میں آرگینیزم میں ہو رہے لگاتار آرگینیزم میں ہو رہے لگاتار پریورتن کی کریا ہوتی ہے تو ڈاروین یہ کہہ دیا کہ جو آرگینک ایولیوشن کی کریا جو جیووں کے اندر ہو رہی ہے وہ ان کے اندر لگاتار چینجنز کے قارن ہو رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آج جو ایولیوشن یہاں پر ایولیوشن کے نئے مطلب ہوتا ہے کہ ایک پرانی پراجاتی سے نئی پراجاتی کا بننا اور ایک بہتر اچھی پراجاتی کا بننا ٹھیک ہے یہ ایک آرگینک پروسس ہو جاتا ہے آرگینک ایولیوشن کے لیول پر آ جاتا ہے اور یہ آرگینک ایولیوشن تب ہی پاسبل ہے جب جیووں کے اندر موڈیفکیشن ہو رہا ہے ان میں چینجز ہو رہے ہیں ان میں ویرییشن آ رہی ہے ٹھیک ہے جس کارن یہ آگے کی طرف فلو کر رہا ہے نیلہی سے لکھیں آرگینک ایولیوشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے آرگینک ایولیوشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے ڈیفرنٹ تھیوریز کو پروپوز کیا گیا ہے یعنی بہت سارے یہاں پر لیمارک بھی ایک اگینک ہے انہوں نے بھی اپنا ایک کانسپٹ دیا وہ زیادہ امپورٹن نہیں ہے آپ کو یاد ہوگا لیمارک نے جو کانسپٹ اپنا دیا ہے وہ جراف کو لے کر کے دیا تھا اور جراف کی نیک کو لے کر کے دیا تھا کہ پہلے ایسے جراف ہوا کرتے تھے جن کی گردن چھوٹی تھی لیکن آج کے جو جراف ہیں ان کی گردن بڑی ہو گئی کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اندر مانڈیفیکیشن کیا کیوں؟ فوردہ پرپزہ فوڈ فوڈ کے لیے بہت سارے یہ کہا جاتا ہے جتنے ہر ہی بورس تھے انہوں نے جو لینڈ کی گراس تھی وہ سب کھا لی اس کے بعد میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی پہلے پہلے پر لگا لگا ہے نا کام شروع کیا کھانے ان کو پریافیشن کیا تو وہ بھی فینش ہو گیا جب وہ فینش ہو گیا ہوں گے تو بڑے بڑے پώραوں کو کھانے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہوگا اپنی گردن کو اوپر اٹھایا ہوگا اپنی گردن کو اگلی ٹانگوں کو ہے نا اوپر اٹھا کر کے کھانے کا پری smiled کیا ہوگا جس سے ان کے اندر پریبطن ہو گیا اور ان کی گردن اور اگلی ٹانگیں جراف کی کیا ہو گئی لمبی ہو گئی جو کی یہ کونسپٹ بہتر نہیں ہے اس لیے ان کو پڑھنا بھی نہیں ہے اب اگر ایسا ہی ہوتا تو آج کے سمعے میں آج اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اچھا انہوں نے ایک لمب لیس سنیک کا بھی جو ہے نا ایکزامپل دیا ہے انہوں نے کہا کہ پہلے سنیک ایسے ہوا کرتے تھے جن میں پیر پائے جاتے تھے پاد ہوتے تھے آج کے سمعے میں سنیک رنگتے ہیں رنگلنگ کرتے ہیں لیکن ان میں پاد نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ان کو رپٹائلز میں رکھا گیا ہے اب یہاں پر بات کری جا رہی کہ اگر پہلے کے سنیک میں لمبز تھے تو وہ آج بھی ہونے چاہیے تھے لیکن انہوں نے کہا دھیرے 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 وہ ویلکت ہو گئے ان کے کونسپٹ کے اپورنگ لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ویلکت کیوں ہوئے کیسے ہوئے کیوں ہوئے تو بتایا کہ جب وہ چلتے تھے سنیک جب چلتے تھے تو ان کو جھاڑیوں میں بڑی پریشانی ہوتی تھی دوڑنے میں مطلب کسی سکار کو پکڑنے میں جب وہ اس کا پیچھا کرتے تھے تو جھاڑیوں میں ان کے پیر پھجائے کرتے تھے جس کاران وہ سکار نہیں کر پاتے تھے تو انہوں نے بھاگنے کی ضرورت نہ سمجھ کر کے رنگنا شروع کیا ٹھیک یہ لیمار کا کہنا ہے جسے کیا ہوا دھیرے دھیرے ان کے اندر جو پیر تھے پاک تھے ان کا کام ختم ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا ولپت ہو گیا اور آج کا اس نے رنگنے لگا اس طریقے سے انہوں نے کچھ اپنے کانسپٹ کو دیئے تو کچھ ویگیانیکوں نے ان کا ویروز بھی کیا کہ اگر ایسا ہے تو آج ہیومن بیئنگز میں بہت سارے ایسے ویسٹیجل آرگن ہیں جن کا کام نہیں ہے ان کو ولپت ہو جانا چاہیے وہ کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ویگیانی بھی پیدا ہوئے جنہوں نے کئی جنریشن تک ایکسپریمنٹ کیا جیسے ایک ماؤس لیا چوہا لیا ریٹ لیا اس ریٹ کی پونچ کو کئی جنریشن تک کٹا یعنی ایک چوہے کی مطبع ایک پیرنٹس چوہے کی پونچ کو کٹ دیا ان سے بھی پروڈکشن کر آئے ان سے جو بچے پیدا ہوئے ان میں پونچ پائی گئی سمجھ میں آیا پھر ان کے بچوں کی پونچ کٹ دی انہوں نے بچپن میں ہی بچوں کے پونچ کٹ دی اس کا تو کوئی پریوگ ہی نہیں کرنا ہے تو ان چوہوں کی جب نیکس جنریشن آئی تو اس میں بھی پونچ پائی گئی کوئی بات نہیں ایسے انہوں نے ساٹھ ستر جنریشن تک کام کرتے رہے وہ ٹھیک ہے جب وہ ساٹھ سکسٹی سیونٹی جنریشن تک وہ کام کرتے رہے چوہوں کی پونچ پونچ کے اوپر کوئی بھی پرواب نہیں پڑتا ہے اتنی لمبی پونچ ان کے بچوں میں پیدا ہو رہی تھی یا پرکٹ ہو رہی تھی ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں نرمیت ہو رہی تھی تو ان کا کونسپٹ دھیرے دھیرے دلس سیدھونے لگا اچھا جو لمبی پونچ والے چوہے تھے اس میں کچھ تو کچھ فرق پڑتا کچھ نہ کچھ تو چھوٹی پونچ والے پیدا ہوتے یا بلکت پونچ ہو جاتی بینا پونچ کے چوہے پیدا ہوتے لیکن ایسا نہیں ہے دھیرے دھیرے کیا ہوا یہ کونسپٹ ان کے غلط سادیت ہو گیا داروین ایمپورٹنٹ داروین کو ہم لوگ پڑتے ہیں تو کیا لکھا بہت سارے بیگیانی کو انہیں ڈیفرینٹ تھیوریز کو پروپوس کیا یا کیا گیا ہے جس میں چارلز داروین دوارہ کیا گیا ہے جس میں چارلز ڈاروین دوارہ اپنی بک اپنی ایک انہوں نے پستک دی ہے Origin of Species by Natural Selection اپنی بک Origin of Species by Natural Selection حالانکہ انہوں نے جتنے بھی کونسپٹ بتایا داروین صاحب نے وہ سارے کے سارے بہت بیسٹ اور اچھے تھے لیکن کچھ رہگیانی کو نے ان کا ویروت کیا انہوں نے جو کونسپٹ دیئے اس کونسپٹ کا انہوں نے ایک پرووو نہیں دے پایا کہ ہاں اگر یہ بات ہوئی ہے تو کیسے ہوئی ہے اب بات یہاں پر آ رہی ہے کہ Origin of New Species یعنی کہ نئی اسپیسیز کا Origin ہوگا کیسے ہوگا Natural Selection کے قارن ہوگا پرکرتی اس کو چنے گی یعنی کہ انہوں نے کچھ اپنے کونسپٹ یہ ہے وہ بھی ہم لوگ آگے دیکھیں گے ان کی ایک بک ہے اس کے انترگرد Natural Selection اس کے انترگرد نیچر کیسے کسی ایک نئی اسپیسیز کو چنتی ہے یعنی کہ کیسے کسی اسپیسیز کو چنتی ہے اور اس اسپیسیز کو موقع دیتی ہے کہ آپ اس پرتبی پر رہ کر کے reproduce کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ریل ہو یا ایسا ہے بھی پرکرتی کیا کرتی ہے چنتی ہے اب کیسے چنے گی پرکرتی اب پرکرتی ایسا تو ہے نہیں اب وہ پرکرتی نردائی نہیں ہے نیچر نردائی نہیں ہے نیچر اسی کو چنے گا جو کیسا ہوگا اسٹرگل کرے گا محنت کرے گا اب ایسا بھی نہیں آپ گھر میں لیٹے لیٹے کہہ کہ ہم کو کھانا مل جائے تو کیا ملے گا آپ کو تھنک کریے سوچئے گھر میں اگر آپ لیٹے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں آپ کے موں میں صحیح پنیر جا رہی ہے اور آپ اس کو کھاکا کر کے مطلب لیٹے لیٹے کھاکا کر کے آپ کیا کر رہے ہیں اپنے جیون کو ویتیت کر رہے ہیں تو کیا ایسا possible ہے اور ایسا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی یہ بھی نہیں کہ آپ کو لاکر کے دے دے گا یہ بہتہ سوچئے گا کہ صاحب کو کوئی لاکر کے دے گا ہم لیٹے لٹے کھا لیں گے اکیلے آپ ہیں آپ کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور آپ لیٹ کر کے بینہ کسی سٹرگل کے بینہ کسی کام یا پریاس کے آپ بھوجن کو کھا پائیں گے کھانے کے لیے تمہیں اٹھ کر کہ چلنا تو پڑے گا کہیں نہ کہیں کچھ بھی کھاؤ لیکن جانا تو پڑے گا تو نیچر آپ کو سلیکٹ نہیں کرے گی اگر آپ پریاس کریں گے تو نیچر آپ کو سلیکٹ کرے گا آپ کھانا کھائیں گے آپ کے اندار انرجی آئے گا انرجی آئے گا تو آپ ریپروڈیوز کریں گے اور اپنی جنریشن کو آپ بنا سکتے ہیں آپ لیٹے ہی رہو گے کچھ کر بھی نہیں کرو گے تو آپ اپنی جنریشن پروڈیوز نہیں کر پائے گا that means نیچر آپ کو سلیکٹ نہیں کرنے والی تو ایک یہاں پر آئرگنیزم کے لیے یہاں پر ایک تھیوری بھی دیا گیا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسٹرگل فار دا اگزیسٹنس یعنی کی آپ کو اگر اس پرتیوی پر رہنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے اسٹرگل کرنا پڑے گا اب یہ اسٹرگل کئی جگہ ہو سکتا ہے مطلب کئی جگہ کہنے کے مطلب تین جگہ پاسبل ہے جیسے کی ایک اسٹرگل تو ہوتا ہے پلیس کے لیے دوسرا اسٹرگل ہوتا ہے فوڈ کے لیے اور تیسرا جو اسٹرگل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریپروڈیوز کے لیے تو وہ ہم لوگ دیکھیں گے مطلب اس انوارمنٹ میں کیسا آپ کو انوارمنٹ کے لیے بھی اسٹرگل کرنا پڑے گا تو واتاورن کے لیے اسٹرگل یعنی کی واتاورن میں آپ کو پتا ہے بہت ساری تسائیں چینجز ہوتی رہتے ہیں بہت سارے سیزن آتے ہیں جیسے کی تھنڈی کے بعد میں گرمی گرمی کے بعد میں برسات برسات کے بعد میں پھر تھنڈی اس طریقے سے سیزن چینج ہوتے رہتے ہیں پریورتیت ہوتا رہتا ہے ایٹماؤسفیر تو اس ایٹماؤسفیر کے ایک وارڈنگ آپ کے اپنے باڈی کو ڈالنا پڑے گا اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے جیسے کی ابھی تھنڈی چڑ رہی ہے چل رہی ہے تو ہم لوگ کیا ہے گرم کپڑی پہن کر کے گھوم رہے ہیں ابھی مجھے ہی دیکھ لو میں جیکٹ پہنے ہو کھڑا ہوں کیوں کیونکہ مجھے زیادہ تھنڈ لگ جائے گی اور زیادہ اگر تھنڈ لگ گئی تو لکت ہو جائے گی ہم آپ کو نہیں پڑا پائیں گے نہیں پڑا پائیں گے ہم بیمار ہو جائیں گے اور بیمار اتنے حد تک ہو جکتے ہیں کہ ہم رہے نا ہے نا تلال تو اتنی ہلے نہیں بڑھنے والے کیا لکھا origin of species by natural selection یہ ان کی ایک بک ہے ٹھیک ہے کو پروپوز کیا گیا کو پروپوز کیا گیا جانا ان سے لکھیں ڈاروین نے دیکھا کی واتا ورڑ میں ڈاروین نے دیکھا کی واتا ورڑ میں اٹموسفیر میں واتا ورڑ میں جیب جنتوں کے بیچ یعنی کہ جو organism ہے ان کے بیچ میں جیب جنتوں کے بیچ جیون کا سنگھرس یا جیون کے لیے سنگھرس that means struggle جیون کے لیے سنگھرس struggle ہوتا ہے یعنی اپنے life کو اگر ان کو اسپیم کرنا ہے جینا ہے تو کیا بڑھانا ہے تو ان کو struggle کرنا پڑے گا سنگھرس کرنا پڑے گا اب سنگھرس اپنے آپ سے کرنا پڑے گا کہ آپ کو جلدی اٹھنا ہے جیسے آج میں جلدی اٹھ گیا کیا لکھا جیبن کے لیے سنگھرس ہو رہا ہے جس کے دوران سنگھرس ہو رہا ہے جس کے دوران پرکرتی ایسے سدسیوں کو سیلیکٹ کرتی ہے پرکرتی ایسے سدسیوں کو سیلیکٹ کرتی ہے جو اسپیسیز کے انہیں سدسیوں سے جو اسپیسیز کے انہیں سدسیوں سے یوگی ہوتی ہے جو اسپیسیز کے انہیں سدسیوں سے یوگی ہوتی ہے تو انہیں اسپیسیز کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے جو سروائیول آف دا فٹیسٹ ہوتے ہیں مطلب پرچھوی پر جینے کے لیے لائک ہوتے ہیں لیکن ڈاروین صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ جو سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے یہ آرائیول آف دا فٹیسٹ کیسے ہوا یہ کیسے پتا چلا کہ جو پرتوی پر جیپ کونسی اسپیسیز سلیکٹ کی جائے گی اور یہ کیسے آرائیو ہوگی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا جو بلکل بیکار اسپیسیز ہوتی وہ سلیکٹ کر لیتی ہے نیچر یعنی کبھی کبھی کہتے ہیں ہم لوگ یار وہ کتنا اچھا ویکتی تھا یا وہ کتنا اچھا جانور تھا وہ مر گیا لیکن جو بلکل بلکل کھاتا پیتا نہیں تھا ایک دم لٹا ہوا تھا لٹا ہوا سا تھا ایک دم بیکار سا تھا وہ اس پرتوی پر جیوی تھے کہتے ہیں اس کی جگہ پر یہ مر جاتا یار کیونکہ غلط ہوتا تو یہ پاسیبیلٹیز نہیں ہے کہ نیچر کے اس کو سلیکٹ کرے گی تو اسی پہ یہ مات کھا گیا کیا مات کھا گیا کی سروائیول آف دا فیٹس تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ سروائیول آف دا فیٹس آرائیول آف دا فیٹس کیسے ہوا یہ انہوں نے نہیں بتایا تو یہ ان کے کانسپٹ کا ہم ہی گے سکتے کیا لوچنا ہے لیکن بھائی داروین نے کامی اتنا اچھا کیا ہے جو اس کے دورہ ان کے جو تھیوریز دی گئیں اس کو نیو ڈاروینیزم میں کیا کر دیئے گئے چینج کر دیا گیا اور نیو ڈاروینیزم میں ویرییشن اور ساری جینٹیکس کو لے کر کے بھی کچھ باتیں کہی گئیں جیسے کی مینڈل بھی تب تک آ گئے ٹھیک ہے تو مینڈل کی بھی کچھ باتوں کو لے کر اس میں انکلوٹ کیا گیا تو ایک نئی تھیوری پروپوز کر دی گئے تو اس کو ہم لوگ نیو ڈاروینیزم کرتے ہیں وہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے تو فیلال ابھی یہاں پر پڑھ لیئے کیا لے گا یوں کیوں ہوتے ہیں اس پرکار سدس میں اس پرکار سدس میں ریٹرینچ ہوتا ہے چھٹنی ہوتی ہے اس پرکار سدس میں ریٹرینچ ہوتا ہے مطلب چھٹنی ہو جاتی ہے سدسیوں میں چھٹنی ہو جاتی ہے تتھا یوگی سدس سے ایلیجیبل میمبر یوگی سدس سے کا سیلیکشن ہو جاتا ہے تتھا یوگی سدس سے کا ایلیجیبل میمبر کا سیلیکشن ہو جاتا ہے تتھا آیوگی سدس سے ڈیسٹروائے ہو جاتے ہیں آیوگی سدس سے ڈیسٹروائے ہو جاتے ہیں نسٹ ہو جاتے ہیں ڈاروین نے اس تھیوری کو میں نے ایسے لیکھیں ڈاروین نے اس تھیوری کو نیچورل سیلیکشن کہا اس تھیوری کو کہہ گا نیچورل سیلیکشن کہا آگے لیکھیں ڈاروین کے سمان ہی یعنی کہ ایک اور سینٹسٹ یہاں پر ڈاروین کے ساتھ ہی ڈاروین کے جیسے ہی انہوں نے اپنے کونسپٹ کو دیا ڈاروین کے سمان ہی لاؤویلیس ایک سینٹسٹ پیدا ہوئے لاؤویلیس لاؤویلیس ویگیانک کے بھی اورگیانک ایوولیوشن کے سمبند لاؤویلیس ویگیانک کے بھی اورگیانک ایوولیوشن کے سمبند میں اورگیانک ایوولیوشن کے سمبند میں نم لکھت پرکار کے نم لکھت پرکار کے مت رہے ہیں جیسے نم لکھت پرکار کے مت رہے ہیں اب یہاں پر جو مت دیئے گئے ہیں وہ کتنے پرکار کے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیسے کیسے متوں کو یہاں پر پروپوس کیا گیا تو پہلے ہم سبھی متوں کو لکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں ایک مت کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو جیسے تو یہاں پر میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں جو ایمپورٹنٹ ہیں جیسے کہ پہلا یہاں پر میں نے پوائنٹ بتایا ہے انوربوس فرٹیلیٹی تو پہلا پوائنٹ ہم کو یہاں پر سمجھنا ہے کہ جو جیب ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوتا ہے بہت ہی پرچور ماترہ میں یہ چھمتہ پائے جاتی ہے کہ وہ اپنی سنتانوت پر تکر سکیں تو اس کا ہم لوگ بولتے ہیں انوربوس فرٹیلیٹی تو پہلا پوائنٹ یہاں پر کیا ہوگا انوربوس فرٹیلیٹی ہو جائے گا اب جیسے ہی فرٹیلیٹی پاور ان کے اندر بہت زیادہ ہوگی جب بہت زیادہ جنریشن یہاں پر یہ اپنے بچوں یا بہت زیادہ ایماؤنٹ میں اپنے بچوں کے یہاں پر یہ پیدا کر سکتے ہیں تو ان بچوں کے بیچ میں کیا ہوگا اسٹرگل ہوگا تو سیکنڈ جو پروسیز یہاں پر ہوگا وہ ہوگا اسٹرگل فار دے ایگزیسٹنس یعنی جینے کے لیے ان کو کیا کرنا ہے بیٹا اسٹرگل کرنا ہے اب یہ اسٹرگل تین طریقے کا ہو سکتا ہے یا تو انٹر اسپیسیفک اسٹرگل ہو سکے یا تو انٹر اسپیسیفک اسٹرگل ہو یا انوارمنٹ اسٹرگل ہو انٹر اسپیسیفک اسٹرگل کہنے کا مطلب ہوتا ہے جو ایک جاتی ہے اس ایک جاتی کے بیچ میں ہی آپس میں لڑائی ہو for the purpose of food reproduction پلیس then اس کے بعد میں انٹر اسپیسیفک اسٹرگل کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا اسٹرگل جو دو ڈیفرنٹ اسپیسیز کے بیچ میں ہو مطلب ایک اسپیسیز ہیومن کی ہے تو دوسری اسپیسیز لائن کی ہے ان دونوں کی بیچ میں اسٹرگل ہو آرے بابرے کہہ کلے تو نہیں ہو سکتا نا وہ کھا جائے گا تم کو پکڑ کے اور ان دونوں اسٹرگل کے اوپر سب سے بڑا اسٹرگل جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں انوارمنٹ اسٹرگل یعنی کی واتاورنی اسٹرگل بھی بہت آوشک ہے جو واتاورنی اسٹرگل کو جھیل جاتا ہے یا جو واتاورنی اسٹرگل میں پاس ہو جاتا ہے اس کو نیچر چن لیتی ہے سمجھ رہو تو انوارمنٹ اسٹرگل بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ واتاورن جو ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے پرسیوی کا جو واتاورن ہے تو سیم نہیں رہتا ایک جیسا نہیں رہتا ہے بدلتا رہتا ہے اب جیسے ہی واتاورن میں اگر آپ نے اپنے آپ کو ایڈپٹ کر لیا تو کیا ہوگا نیچر آپ کو کیا اگلے ہی سیڈپٹ کر لی تو تھائرڈ پائنٹ مارا ہو جائے گا سروائیول آف دا فی ٹیسٹ یعنی کی ایسی پرجاتی کا چننا جو چنی جا سکتی ہے یا جو یوگ ہے ٹھیک ہے یوگتام پرجاتی کا چننا جانا یا نیچرل سلیکشن اس کا ہو جاتا ہے اسی کو ان لوگ بولتا ہے نیچرل سلیکشن تو یوگتام پرجاتی کیا ہوگا جس کو کھانا ملنا ہے بھرپور طریقے سے جب کھانا بھرپور طریقے سے ملنا تو اس کو انرجی بہت زیادہ ہوگا تو نیچر کیا کرے گا اس کو چن لے گا جب انرجی ہوگا تو اسٹرگل میں لڑائی بڑائی کرے گا تو وہ جیتے گا نا چلو تو اس کو نیچر نے چن لیا جب نیچر نے چن لیا تو پھر کیا ہوگا یہاں پر ویریشن اینڈ ہیریڈیٹی بھی ہوگا اب جائد سی بات ہے نیچر نے اس کو چن لیا تو پھر سے انارموس فرٹیلیٹی ہے نیا ریپروڈکشن نیا پارٹنر کے ساتھ میں ریپروڈکشن دیفرنٹ اسپیسیز نہیں سیمی اسپیسیز کے ساتھ میں ریپروڈکشن کرے گا اور کیا ہوگا ایک نئی سپیسیز پیدا ہو سکتی ہے ان کے بیچ میں کیا ہوگا ویریشن اور ہیریڈیٹی ہوگا مان لوگ کوئی پریورتن اس میں ہوا تو اس پریورتن کا ہیریڈیٹی کیا ہوتا ہے چلتا رہتا ہے بنشاقت یہ ہوتا رہتا ہے بنشاقت کہنے مطلب ہوتا ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں کریکٹر کا ماتا پتا کی کریکٹر کا جانا it is called as ہیریڈیٹی اب جیسے ہیریڈیٹی ہو گیا ان میں ویریشن ہو گیا اور ہیریڈیٹی سرو ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کریکٹر جو ٹرانس میٹ ہو رہے ہیں نئی آگونیزم میں مطلب نئی آگونیزم مطلب مان لوگ کی دو سیم اسپیسیز ہیں ان سے کیا ہوا ریپروڈکشن ہوا ان میں ریپروڈکشن ہوا جب ریپروڈکشن ہوا تو ایک پروڈنی پیدا ہوا اور وہ جو پروڈنی آیا وہ پروڈنی جو ہے ان سے زیادہ ایڈوانس ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ اچھے بھی کریکٹر ہیں کچھ نئے کریکٹر آ گیا اب یہ جو دو اسپیسیز ہیں یہ آلگ آلگ پلیس کی ہیں ماللو یہ ایک بھارت ہے انڈیا ہے انڈیا کا لائن تھا اور یہ امریکن لائن ہے تو انڈیا لائن کا امریکن لائن سے کیا ہو گیا سمبند ہو گیا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے فرٹیلائزیشن کر لیا رپروڈکشن کر لیا اب اس پلیس پر پایا جانے والا لائن اور امریکن جو لائن ہوگا دیفنیٹلی دونوں میں ڈیفرینس ہوگا واتا بڑھنی لیول پر تو ڈیفرینس ہوگئی ہوگا ان دونوں میں جب کیا ہوگا رپروڈکشن اب آپ یار سمجھ لو اگر کوئی امریکن لیڈی سے آپ شادی کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کے بچے ایک دم گھرے گھرے ہوں گے ہمارے کھاندان میں کبھی کوئی مطلب جو ہے نا اتنا گھرا نہیں ہوا جتنے آج یہ گھرے گھرے ہو رہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جین کیا ہو جاتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ جو بیبی ہوا وہ اس انوارمنٹ میں ایڈپٹ کر پائے گا ورییشن تو آئی گیا آپ دیکھ رہے ہیں بھنیتہ تو آئی گئی آپ کے پریوار میں سب کالے 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 تھے لیکن اس سے سادھی ہونے کے بعد میں سب بھورے 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 ہونے لگے تو بھورے کالے کی ایک جو ہے نا ٹیم آپ کے یہاں پر تیار ہو جائے گی کیسے ہو جائے گی کہ جو بچے پیدا ہوں گے جائے جی بات تو اس میں ورییشن ہے وہ جو ورییشن ہے اب ان بچوں کی جب آپ شادی کریں گے تو دیفریلٹی ان کے اندر جو جین ہے وہ ہیریڈیٹ ہوں گے مطلب جائیں گے ان سے ان کی بچوں میں جائیں گے سمجھ رہو تو ان سے جو اب مالو اسی بچے نے امریکن لیڈی سے سادھی نہ کر کے کسی انڈیا لڑکی سے سادھی کر لی تو کیا ہوگا کچھ ایسے بچے ہوگا جو بھورے ہوگی کچھ ایسے بچے ہوگا جو نارمل ہوگی انڈیا جیسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ بھورے نہیں ہوتے ہیں یہاں پر تو ملٹی کلر ہے تو ملٹی کلر والے ہوگے تو آپ سمجھ سکتے ہو یہاں پر کیا ہو رہا ہے ورییشن آیا چینجز مطلب بھنیتہ پرکٹ ہوئی اور وہ بھنیتہ کیا ہوگا یہ ہیریٹی کر گئی ونشاگت ہو گئی سمجھ رہو اب جیسے ہی ونشاگت کر جائے گی تو اس انڈوارمنٹ میں جو بھورے بچے آپ سے پیدا ہوئے ہیں اس امریکن لیڈی سے تو اب آپ یہ سمجھئے وہ اس انڈوارمنٹ میں ایڈپٹ کر پائے گا اس بھارت میں رہ پائے گا اس انڈوارمنٹ پر رکھ مطلب جو باتا بھران چینج ہو رہا ہے اس کے اندر جو جین ایسے ہیں پربل ہے یا پربل ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے خان پان پر اس کے رہن سہن پر وہ کیسے رہتا ہے تو ایڈپٹیشن ٹو دا انڈوارمنٹ ہو گیا سمجھ رہو انڈوارمنٹ میں اس کو ایڈپٹ کرنا ہے دن اس کے بعد میں اورجن آف نیو اسپیسی اب آپ کہیں گے کہ ایک نئی اسپیسی پر جاتی ہاں تو انڈین جو ایک پرسن تھا ایک امریکن پرسن تھا ان کے بیچ میں اگر پروڈکشن ہوتا ہے تو ایک پروڈینی ڈبلپ ہوگا وہ پروڈینی ان دونوں سے ڈیفرنٹ ہوگا اب اس ڈیفرنٹ پروڈینی کا جب جنریشن آگے چلے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ہاں ہو سکتا ہے دیرے 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 انس میں جو ویریشن آ رہے ہیں چینجز آ رہے ہیں وہ دیرے 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 ایک نئی اسپیسیز کی طرف جا رہے ہیں کیا پتہ جو بہت بھورا تھا یا بہت کالا تھا اس سے ایک نیا جنریشن یا ایک نئی اسپیسیز پیدا ہو جائے ٹھیک ہے حالانکہ ہیومن اسپیسیز سے ایک نئی اسپیسیز پیدا ہو جائے ایک ایسی اسپیسیز آنے لے گی جس میں کان ہی نہ ہو مطلب ایئر پننہ نہ ہو کان ہو ایئر پننہ نہ ہو تو وہ ہوموز فیچرس فیچرس ہو جائے گا ایسا ہی مانا جاتا ہے خیر ہمارے سماج میں انٹر اسپیسیفک جو ہے انٹرا اسپیسیفک کہیں گے انٹر اسپیسیفک دو اسپیسیز ہو جائے گی مطلب ڈاگ کا کسی ڈاگ کا ہیومن سے تھوڑی نہ شادی ہو سکتا ہے انٹر اسپیسیفک ہیومن بینگز میں جو اسپیسیز ہیں مطلب کہیں اشور نے نہیں بنایا اپنے آپ بنا لی ہیں تو ایک کمیونٹی ہے وہ کمیونٹی اپنی کمیونٹی میں ہی شادی کرتی ہے اگر یہ ختم ہو جائے اور یہ والا انٹر اسپیسیفک میریز اسٹارٹ ہو جائے مطلب انہی میں ہی ہی بہت ساری جاتیاں بنائی ہیں نا تو اسے لیے یہاں پر میں کہہ رہا ہوں مطلب یہاں پر جو الگ الگ کمیونٹی کے جو پرسن ہے وہ آپس میں اگر شادی کرنے لگیں تو ایک نئی جنریشن ہم دیکھ سکتے ہیں ایک نئی جنریشن پرکٹ کر سکتے ہیں اس پرکوی پر اور بہت اچھی جنریشن ہو سکتی ہے اب ایسا اب آپ جانتے ہیں کہ جو سیم اسپیسیز کے ہی بندے ہیں یا مالوے ایک جاتی کے جو لوگ ہیں ان لوگوں میں ایک ایسا پرسن ہے جو بہت ہی اچھا ہے کابل ہے اس کے جین بہت اچھے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں سٹرانگ ہے پربل ہیں اور اس کو ایک ایسی لیڈی ملتی ہے جو اسی کی کمیونٹی کی ہے لیکن اس میں جین بہت اچھے نہیں ہے یا مالوے لیڈی یہ تو ہماری ایک مندارنہ ہی رہتی ہے اور ہیومن کلچر ہے لیڈی نے اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے ہیومن بینگز میں میل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی لیڈی ہے جس کے اندر بہت اچھے کریکٹر ہیں بہت اچھے جین ہیں لیکن ایک ایسا پرسن ہے ایک ایسا مین ہے جس میں جین بہت بھدن ہے بیکار ہیں لیکن اس کی شادی اس سے ہو جاتی ہے تو آپ کیا پیچھا کریں گے کہ اس سے جو نئی جنریشن آئے گی وہ کتنی اچھی ہوگی تو یہاں پر اچھی اگر جین کو ٹرانس میٹ کرنا ہے تو اچھے جین کے لیے آپ جنیٹک لیول پر اگر شادی ہو جین کو دیکھ کر کے شادی کری جائے ایسا میرا ماننا ہے میرا کیا ماننا ہے بھک میں آپ اگر پڑھیں تو اس کا ایک نچوڑ یہی نکلتا ہے ٹھیک ہے تو خیر وہ ایک الگ بات ہے ایک الگ میٹر ہے وہ ایسا ہوگا نہیں لیکن دیرے دیرے سب کچھ پوسیبل ہو سکتا ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں جس کو ہم کو سمجھنا ہے داروین کے لیول پر ٹھیک ہے اب ان سب چیزوں کو سمجھنے کے بعد میں ان کی کئی آلوشنا کی گئے تو آلوشنا کو لے کر کے ایک نیا ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے تھیوری پروپوز کر دیا گیا جس کو ہم لوگ نیوڈ آرمینیزم کے نام سے جانتے ہیں تو وہ نیوڈ آرمینیزم کا جو تھیوری ہے وہ ہم لوگ اس کے بعد میں ڈسکرس کریں گے تو اس میں پہلی ایڈنگ ڈال دیجئے انارموس فٹیلیٹی موسیقی